جی اسلام علیکم میں ہوں رانا سوے پارک پیٹ زون کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمہ میں حاضر ہوں آج ہم موجود ہیں اگینڈ شاہ صاحب کے شیٹ اپ کے اوپر آج آپ کو انفرمیشن دینے والے ہیں ترکی کے بارے میں کہ بھئی لوگوں نے یہ ترکی کیوں رکھی ہوتی ہے اس کے کیا بینیفیٹس ہیں کیونکہ یہ بھئی ایک ترکی دیکھیں اگر اس کے سیل پوائنٹ آگے دیکھیں وہ بھی ہم جانیں گے اس کے علاوہ یہ ہیچنگ جارہا ہے جس بھی معاملے کے لیے یہ ضروری ہے آپ کے سیٹ اپ کے اندر آپ مور کی فارمی کر رہے ہیں آپ کسی بھی چیز کی فارمی کر رہے ہیں تو شاہ صاحب کی طرف چلتے ہیں آپ کو تمام انفرمیشن لے کے دیتے ہیں کہ بھئی ٹرکی ہمارے لیے کیوں ضروری ہے لے جی فرینڈ ما شاہ اللہ یہاں پہ یہ ساری ٹرکی بھی جارہا لگی ہوئی یہ دیکھیں آپ کو کر 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 واز آ رہے ہیں ما شاہ اللہ شاہ صاحب ہمارے اندر ہی مجود ہے جی ما شاہ اللہ جی السلام علیکم شاہ صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سار اگین ویلکم جی آپ کا اور ما شاہ اللہ آپ بہت اچھی انفرمیشن دے رہے ہیں بہت اچھی ویڈیوز ہیں لوگ پسند بھی کر رہے ہیں آپ کی ویڈیوز شاہ صاحب آج آپ سے ہم نے ٹرکی کے بارے میں پوچھ رہا ہے ٹرکی کی انفرمیشن دینی کیونکہ آپ مور کی فارمنگ کر رہے ہیں پیگوکس بغیرہ جتنی بھی ہیں اور اس کے علاوہ آپ فیزنڈ بغیرہ ہر چیز کر رہے ہیں تو ٹرکی کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے لیکن سب سے پہلے تو بات یہ ہے جیسا کہ آپ کو بھی پتا ہے اور دوسرے شاکین کو ذرا یہ شوق کے طور پر میں نے تو بیسی رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ یہاں پہ بھی آپ کو ٹرکی نظر آ رہے ہیں یہ بھی سارے ٹرکی ہیں اس سیڈ پر اچھا شاہ صاحب آپ کو کیا بینفٹ دے رہے ہیں ٹرکی بینفٹ سب سے بڑا بینفٹ تو ہے یہ مجھے سکونے کلب اور سکونے ذہن ملتا ہے سیئے دنیا کا مال تو پھرانے جانا والا ہوتا ہی ہے اور شوق تھا میرے ذوق اور شوق کو تسکین ملتی ہے سب سے بڑا بینفٹ تو یہ ہے دوست یہ لے بھی لیتے ہیں دنیاوی اعتبار سے لوگ لیتے ہیں تو مالی دنیاوی اعتبار سے بزنس کے اعتبار سے بیس کافی مجھے فائدہ ہے باقی جو میں اکثر ویڈیو میں سنتا ہوں ہزاروں کا لو اور کروڑوں کا ماہو وہ تو اب میرے خیال میں لغویات ہوتی ہیں ایسا نہیں ہوتا سب سے پہلے یہ شوق ہوتا ہے اگر کوئی بھی شوق تہہ دل سے خلوص نیت سے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ غائبانہ طور پر اس میں برکت ڈالتا ہے تو کھر کام بھی بڑھتا جاتا ہے جانور بھی بڑھتے جاتے ہیں رزق بھی بڑھتا جاتا ہے بہت تو سیدھی ہے تو آپ ان سے ہیچنگ بھی لے رہے ہیں میں ان سے ہیچنگ بھی لے رہا ہوں بچے سیل کر رہا ہوں میرے پاس ہر قسم کے اس وقت چوزیں موجود ہیں آٹھ دن کے بعد ہیچاتا ہے اور میرا خیال ہے کہ وقت آنے سے پہلے دوسرا ہے چانے سے پہلے وہ سیل ہو جاتا ہے اچھا ماشاءاللہ ان کی اتنی فاسٹ ہے اتنی فاسٹ ہے تقریبا اب میرا پہلے ڈیڑھ سو کا چوزہ نکلتا تھا ہفتے بعد اب سو نوے سو 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 یعنی پیجاتر سے لے کر ڈیڑھ سو کی رینج میں کبھی کم کبھی زیادہ نکلتے رہتے ہیں یہ آپ کو کسی بھی کلر میں اگر ڈمانڈ آتی ہے تو یہ ہو جائے گا میں ویسے تو عام شایقین از راجو ہے نا ریڈ کا اور ریڈ لگاتے ہیں سفید کا اور لگاتے ہیں کالے کا اور لگاتے ہیں لیکن میں نے ایک ریڈ پہ ہی دے دیتا ہوں اچھا ایک ریڈ پہ آپ سارے دے دیتے ہیں صحیح ہے تو ماشاءاللہ آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ان کے لیے ہیچن کے لیے جگہ بنائی بھی جہاں پہ فیمیلز بیٹھی ہوئی ہیں بہت پیاری جگہ ہے اس کے نیچے آپ کسی بھی بریڈ کے انڈے رکھ دیتے ہیں ہاں اس میں ایک توہ ہے کہ اس کے نیچے مورکے اور فیزنٹ کے انڈے بھی میں نکلوا لیتا ہوں صحیح ہے ان کے لیے میرے پاس ہیچری پڑی ہے صحیح ہے اور انڈے کٹھے کر کے میرا خلال آپ نے دیکھے بھی ہے وہ دو تین سو انڈہ پڑا ہوگا دو سو چار سو انڈہ کٹھا کر کے میں نا ہفتے بعد یا چھ دن بعد یا ساتھ دن بعد تو جو ہیچری میں سپیس ہے اس کے مطابق جانا وہ سیٹنگ لگا دیتا ہوں صحیح صاحب آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کو اس کا کیا فائدہ اور کیا بینیفیٹس ہیں سب سے بڑا بینیفیٹس ہے اس کا یہ ہے کہ ہم نے مور رکھی ہوئے اس کے نیچے اس کی ہیچنگ کرواتے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ لائنے لگی پڑی ہیں کیا بات ہے اس کے نیچے یہ جو فیمیلز بیٹھی ہوئی ہیں ایک کے نیچے کتنے انڈے آجاتے ہیں یہ بارہ سے لے کر پندرہ تک بارہ سے لے کر پندرہ تک انڈے آجاتے ہیں ایک تو بینیفیٹ یہ ہے نمبر دو جب ہم پالتے ہیں تو یہ ہمارے سیل کافی تعداد میں ہوتے ہیں ایک مرگی ہم پالیں تو پانچ سو ساتھ سو کی بکتی ہے یہ پانچ ساتھ ہزار میں بک جاتی ہے پانچ میں بک جاتی ہے چھے میں بک جاتی ہے تو کئی دوست اب آپ ساتھ میں بھی لے جاتے ہیں چار میں بھی لے جاتے ہیں مختلف ریٹ ہے کوالیٹی کے اعتبار سے رنگ کے اعتبار سے تو ظاہرہ جب اتنی مہنگی کسٹلی کو چیز بیکئی اس کا دنیاوی فائدہ تو ہے نا مالی طور پر بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے اچھا شاہد صاحب مسشاللہ یہ جناب آپ کو پر ترکی بہت زبردست ہے آپ کی لاش وڈیو کو بھی دکھائے تھے کہ ترکی ہم نے باہر گرون میں چھوڑے تھے اور بڑا مزہ آیا تھا وہ دیکھ کے یہاں پہ بات کیجئے اگر کسی دوست نے شوک کرنا ہو ٹرکیز کا تو وہ آپ سے کیسے رابطہ کر سکتا ہے وہ کیا چیزیں مل سکتی ہیں دیکھیں اس وقت جو ہے نا فیلال بڑے بھی مل سکتے ہیں فی میل بھی مل سکتی ہیں میل بھی مل سکتے ہیں خصوصی طور پر یہ جو جو ہے نا مارچ پرل یہ ان کی بریڈنگ سیزن شروع ہے اس سیزن میں ہمارے پاس کثیر تعداد میں وافر مقدار میں نا جو ان کے چکس واچ ہے وہ چکس کے لیے ہمیں اپنی بوکنگ بھی کروا سکتا ہے لے بھی سکتا ہے ٹھیک ہے۔ تو حاصل کرنے کے طریقے تو میرا آڈرے س تو آپ پہلے جانتے ہوں، ریڈیسٹریکٹ فیصلہ pu Idea ہیں دیسیل چک جمرہ اور نیئر ہے اس آئییں ساہیاں والا انٹر چینج ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے نا تو فون پر رابطہ کر کے میرا فون نمبر ہے zero is šshitر پچاس تینسو بئیاسی۔ پھر ایک مرتب سے سن لیں zero is DP چھہتر پچاس تین سو بیاسی اس نمبر پہ راکتہ کر کے آپ اپنی بکن کروا کے اپنے گھر بیٹھے کارگو مگوا سکتے ہیں تو ساتھ میں یہ بات آخر میں کہنا ضروری سمجھوں گا جو بغیر لینے کے ونڈو خریداری کرنا چاہتے ہیں نا اس طرح کے گاہوں سے میں پہلے معذرت کرتا ہوں وہ مجھے بیجا فون کر کے صرف میرا ہی نہیں بلکہ اپنا قیمتی وقت بھی ضائع نہ کریں تو جس دوست نہیں لینا ہے وہ میرے لیے ویلکم ہے قابل احترام ہے فون کر کے لے سکتا ہے یہ آپ فام بھی دیکھ رہے ہوں یہاں پہ شاہ صاحب کا بہت شکریہ اور شاہ صاحب نے جو باتیں کی ہیں انہوں نے لاکھوں کروڑوں کی باتیں نہیں کی آپ کو شوق دکھایا ہے شوق کی باتیں کی ہیں جس کو چاہیے ہو آپ شاہ صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں فی مانالا جی اللہ حافظ